نحال بھائی میرا کوئی چیلنگ ہے یہ آپ کے بڑے لیڈر ہیں ان سے ذرا پوچھے کہ انہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں اگر آپ سب سے بڑا گروپ ہیں ان کو عوام جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے کوئی جال سازی سے صدر بن گیا ہے کوئی جال سازی سے وزیراعظم بن گیا ہے یہ تو پانچ میں چھٹی باری دے رہے ہیں اور پانچ میں چھٹی باری لوگوں کو یہ سبز باقی کر رہے ہیں تو ہوتے اڑھا رہے ہیں یا تو اندوروں کے وزیٹ کر رہے ہیں وہ وزیراعظم بن گیا ہے کوئی جال سازی سے میڈم کیف منسٹر اسلام علیکم ناظرین آج اکتاب شو میں انکر انم احمد نے نحال حاشمی سے کہا کہ نون لیگی امیدوار آخر الیکشن ٹربیونل میں اپنے فارم فورٹی فائف اور ایفی ڈیوٹ کیوں نہیں جمع کروار ہے اس پر شوقت بسرا نے لائیو شو میں نحال حاشمی کی وہ تاریخی چھترول کی کہ نحال حاشمی کو نانی یاد کرا دی آئیں پہلے شوقت بسرا کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہہ رہا ہوں فارم فورٹی سیون ان کی چھیڑ ہے ان کو نہ تنگ کریں ان بچاروں کے پاس کہاں فارم فورٹی سیون ہے اگر میاں نواز شریف ہار گیا ہے جو کہا جارہا تھا بڑا سیرے سورے باندھ کے لنڈن پلان کر کے ان کو لائے آگیا ہوں آج کل کبوتر اڑا رہے ہیں توتے اڑا رہے ہیں اگر میاں نواز شریف ہار گیا ہے مریم بی بی آر گیا ہے جیتا کون ہے اس لیے میں ہمیں کہہ رہے ہیں آمیر بھائی کے ایک بات کا جواب آپ فارم فورٹی بھائی کیوں نہیں دکھا رہے شوقت بسرا کبھی نحال بھائی فارم فورٹی بھائی کیوں نہیں دکھا رہے عدالتیں مانگ رہے ہیں اب یہ پونڈ فورٹی ہماری چڑنے یہ آپ کی چڑ ہوگی آپ جیل کاٹنا بھی نہیں جاتے ہیں جیل کاٹنا تو سیکھو قوم کمال لٹا ہے آپ نے تو جیل بھی نہیں میرہ بھائی پیرا آپ کو چیلنج ہے نواز شریف اور مریم بی بی یہ آپ کے بتایے لیڈر ہیں دونوں کے فارم یا سوکر بسر سا بات کر رہے ہیں یا سوکر بسر سا بات کر رہے ہیں نہیں ہے آپ کو حداس جس طرح سے آپ کے پاکی اعتدار میں آئی بھائی بنایے کمیشن آپ بتائیں کے پی کے عوام میں کیا تردیلی آئی آپ بتائیں کے پی کی مہگائی کا خاتنہ کر لیا آپ کے پی کے ہلتی بات کریں پاؤن ہاؤس کی بات کریں آپ موٹر بیزر پائی ہوں گے کسی بڑے کے لیے فارم فورٹی فائیو کڑو آجمی صاحب چلیے سیئے جی پوائنٹ آگے چلیے اس پیسن میں ہم آنے آنے حسن صاحب کل شامل کرتے ہیں ہم نے دیا ہے تو ہم جیتے ہیں نا میرے بھائی آپ کی بات کو کہتے ہیں آپ فورٹی فائیو کڑو بیریسٹر آمیر حسن صاحب آپ کو لگتا ہے مسئلہ سے فارم فورٹی سیون فورٹی فائیو کا ہی ہے یا بات کہیں پر اور جا رہی ہے دیکھیں فورٹی فائیو فورٹی سیون کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پاکستان کی انتقابی تاریخ دیکھے تو یہ فارمز ہوتے نہیں تھے اور جو جھلو پہرا جاتا تھا وہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی جدوجائد اور محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ پھر یہ آیا تھا کہ آپ پولنگ ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن کے اندر یہ جو فورٹی فائیو ہیں یہ ریزرٹس دیں گے جس سے یہ تھوڑا شروع ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ فارم فورٹی فائیو جن کے پاس سارے ہوں بھی اس کے باوجود ابھی یہ ملتان میں ریسنٹ الیکشن ہوا اور ہم نے انہیں چونتیس پینتیس ہزار ووٹوں سے ہرایا اس میں بھی یہ فارم فورٹی فائیو اور سارے فارم فورٹی فائیو موجود ہیں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے شخص کو تسلیم نہیں کرنا اور اچھا فتح کو بھی تسلیم نہیں کرنا یہ ایک ایسی عجیب قسم کا کوئی مغلوبہ اور نامنے حاد سیاسی جتہ بن چکا ہے کہ جنہوں نے کسی کو ماننا نہیں ہے ان کی حکومت تھی تو ان کا وطیرہ پھر بھی گالم گلوچ تھا یہ اپوزیشن میں ہیں ان کی وطیرہ پھر بھی گالم گلوچ ہے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی گالیاں ان کے پاس نہ کوئی کیپیبلیٹی ہے نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی اور بات ہے ان کے پاس ہے گالیاں ان سے نکلوا لو آپ کا دل چاہے تو فوجی سربراہوں کو گالیاں نکلوا لیں یہ بکیں گے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے انہیں چاہیں تو ججوں سے انہیں چاہیں تو مخالف سیاستانوں سے تو میں پھر کی کہتا ہوں کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر شفاف دیکھیں نا ہمارا ہم سایہ ملک ہے اور وہاں پہ ہم سے کتنے زیادہ گناہ ووٹرز ہیں وہاں پہ الیکشن ہوئے کلوز الیکشن ہوئے کہیں سے دھانی کے آوازیں آئی جو پرائم منسٹر بنا وہ بھی بیٹھ گیا جو اپوزیشن میں ہیں وہ بھی بیٹھ کے مصیبت یہ ہے کہ یہاں پہ مانا نہیں جاتا اور میں ایک پھر بات کہتا ہوں یہ جو آزاد اراکین جیت کے آئے تھے آج کل ان کا نام سننی اتحاد کا انصل ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ انہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں اگر آپ سب سے بڑا گروپ ہیں تو آپ حکومت بنائیں حکومت بھی نہیں بنانی اور جو بنی ہے اسے چلنے بھی نہیں دینا اچھا اگر کام ہو رہا ہے آج مہنگائی کم ہو رہی ہے پاکستان کے اندر ایکانومی بہتر ہو رہی ہے اس پہ بھی نے تکلیف ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں تاکہ ملک دیفالٹ ہو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں پچاس سال پرانا مجیب الرحمان والا ایشو آج کل بڑا یاد آیا ہوا ہے آمیر حسن صاحب پیپلز پارٹی کو کچھ تحافظات بھی ہیں وفاقی حکومت سے یہ بتائیں کہ عوام کے ساتھ کھڑی ہے پیپلز پارٹی یا حکومت کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں عوام اور حکومت کوئی ایک دوسرے کے مددے مقابل نہیں کھڑے ہیں عوام کے فیصلے سے ہی حکومت بنتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری عوام کی خدمت ہوتی ہے کیونکہ طاقت کا سچشمہ عوام ہے وہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی مددے مقابل دھو قوتیں ہیں جہاں تک آپ نے بجٹ کی بات کی اور پیپلز پارٹی تو بالکل عوام کے ذاتھ کڑی ہے اور عوام کے مطالبات کو حکومت تک پہنچا بھی رہی ہے اور کوشش کہہ رہی ہے کہ حکومت عوام کی خواہشات کے مطابق پرفارم کرے دیکھیں ہمارے کوئی تحفظات نہیں ہیں اگر میں کہوں تو ہماری لیڈرشپ خواہ وہ پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری ہوں یا چیئرمن بلاول بھٹو ہوں ان کی طرف سے کسی طرح کے بھی تحفظات کے اظہار نہیں کیا گیا ہے لیکن میں ایک بات ویدن پارٹی بتاؤں کہ پارٹی سیکنڈ ٹیئرشپ یا پارٹی کے ورکرز کے اندر بیچینی ضرور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یعنی جو ٹیکسز لگا یہ حکومت آپ حکومت کے ساتھ ہیں اس میں پیپلز پارٹی ساتھ ہیں نہیں میری بات سننیں اس ملک کے اندر تو دس سیٹوں والا ایک سو چیاسی سیٹوں والوں سے وزارتیالہ لے لیتا ہے اور ہم بڑا حصہ ہونے کے باوجود ہم نے ان سے کوئی وزارت بھی نہیں لی ہے حکومت چلانے کا کہا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بجٹ جو ہماری ووٹس کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا اس میں ابھی تک حکومت نے اوفیشلی ہم سے تجاویز نہیں مانگی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تجاویز پرو پیپل ہماری سوجیسچنز ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ مفلوق الحال اور غریب طبقہ پاکستان کے اندر چھوٹا دکاندار پاکستان کا کسان مزدور اسے سہولتیں دینی ہوں گی فریص صاحب وفاق کی بجٹ کا بتائیں ابھی تو پنجاب بجٹ کی بھی ہم بات کریں گے وفاق کی بجٹ یقیناً بہت زیادہ اس طرح کا نہیں ہوا کہ بہت ریلیف دیا جائے کیونکہ ہمارے ہاتھ بہت بندے ہوئے یعنی عمام زیادہ توقعات آپ سے نہ لگائیں پھر دیکھیں نہیں نہیں غریب آدمی تو ریلیف ملے گا میں تو صاحب حیثیت لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس دے آگے بڑے ٹیکس دے تاکہ آپ کے صحیح جو پھائی ہیں ان کا بوجھ کم ہو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پہ کمنٹس کرنا غلط اور نامناسب ہوگا کیونکہ ابھی بجٹ جو ڈاکومنٹ آپ حکومت میں آپ نے ہر حال میں لوگوں سے کیسے ٹیکس لینا ہے بلکہ صحیح میں ایک ساتھ بتاتوں کہ عوام کے خلاف نہیں ہوگا عوام دوست ہو سکتا ہے عوام مخالف نہیں ہوگا آپ دیکھ رہے کہ ہم نے پیٹرول میں مسلسل قیمت کم کی ہے پیٹرول میں کم کی ہے ہمیں ایڈوکیشن بجٹ بڑھائیں گے ہم ہیلپ کا بجٹ بڑھائیں گے انشاءاللہ ہم انفرسیکٹر کا بجٹ بڑھائیں گے ہم انیرڈی سیکٹر کو بہتر کریں گے ہم ایگری کل سیکٹر کے اندر اپنے بجٹ کو بڑھائیں گے بلکل سہیہ جی بلکل ہم دیکھیں گے بجٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے جو بجٹ آنے والے برسوں پیش کیا جانا ہے شوکر بسرہ صاحب آپ کو کیا امیدیں ہیں اس بار بجٹ سے ان سے تو بہتر ہیں ان سے پوچھیں 190 ملین کو گھپلا کیسے کیا جا سکتا ہے زمینے کیسے ہڑپی جاتے ہیں ان کو کیا بجٹ بجٹ بڑھائیں گے تو لوڑ لے کے کھانے رہے ہیں بیہان حاشمی صاحب ان کا پوائنٹ او بیو بھی لینے ہیں ایک جماعت کے رہانوما ہے ان کا پوائنٹ او بیو بھی لینے ہیں اور اگر وہ کوئی تجاویز شوکر بسرہ صاحب آپ دینا چاہتے ہیں حکومت کو بجٹ کے حوالے سے آنہم گزارش یہ ہے پہلی بات تو جب آپ حکومت کہہ رہی ہیں یہ بچارے سیاسی تیم اور سیاسی مسکرے ہیں جن کو عوام جیلوں میں دیکھنا چاہتے تھے کوئی جال سازی سے صدر بن گیا ہے کوئی جال سازی سے وزیراعظم بن گیا ہے کوئی جال سازی سے میڈم خریف منسٹر اور کوئی گورننس بن گیا ہے یہ تو لکٹو اور خوٹو پروگرام ہے اور دوسری بات ان کی کیا حیثیت اور رکاہت ہے بجٹ تو دینا ہے آئی ایم ایف نے جو آئی ایم ایف نے لکھ کے دینا ہے انہوں نے ہو بہو یا آئی ایم ایف کے ملازموں نے صرف پڑھنا ہے اور دوسری بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے میں پھر کہو ان کی کیا حیثیت ہے ابھی آپ بات کر رہی تھی تو سو جو لوگ عوام کے نمائندے ہی نہیں ہیں جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے جو عوام 47 کی پیداوار ہے وہ عوام کے لیے کیا پالیسیاں بنائیں گے دوسری بات یہ تو پہلی باری تھوڑی ہیں یہ تو پانچ میں چھٹی باری لے رہے ہیں اور پانچ میں چھٹی باری لوگوں کو یہ سبز بانگ کارے ہیں عوام خورتوں کے لیے بجٹ بنانا چاہتے ہیں ہم عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ جو کرنگل ایلیٹ ہے تحریک انصاف آپ کو دینا چاہے شاکت بسرہ صاحب تحریک انصاف کے پاس تحریک انصاف کے پاس تحریک انصاف ہیں عوام کی بہتری کے لیے بجٹ میں کیا تجاویز ہو سکتے ہیں آپ کی طرف سے مجھے بات مکمل کرنے دیں میں نے انہم دوروں کو انٹرپٹ نہیں کیا یہ جو اس وقت پارٹیاں بھی بات کر رہے تھے نا پیپلز پارٹی یہ سب ایک تھالی کے چٹھے وٹے ہیں یہ سب ایسٹ انڈیا کمانون کے نمائنگے ہیں یہ صرف وہ کہتے ہیں نا مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں ہمیں پیپلز پارٹی سے مشورہ نہیں ہو رہا اوہ بھائی آپ لوگوں کا گورنر بھاگ گیا دبائی اور یہاں آپ نے صحافیوں کے لیے کالا قانون پاس کروا دیا اور آپ مگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں تو گزارش یہ ہے یہ بچارے ان کے پنلے کچھ نہیں ہیں ان کو جو ان ملازموں کو آرڈر ملنا ہے انہوں نے ہو بھو پیش کرنا ہے اور دوسری بات میں پھر کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ان چلے ہوئے کارتوسوں سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں یہ چوبیس گھنٹے نہیں رہ سکتے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں یہ بچارہ کوئی پچاس دار ووٹوں سے آ رہا ہوئے ہے کوئی ساٹھ ہزار ووٹوں سے آ رہا ہوئے ہے تو دوسری بات ہم پھر کہتے ہیں کہ بجٹ جو ہوتا ہے وہ عوام کے نمائندے پیش کرتے ہیں میں یہ ابھی آپ دیکھئے گا پہلے ہی لوگ مہنگائی سے مر رہے ہیں یہاں کی جو وزیراعلا ہے ٹکٹاکر وزیراعلا پتا کہا کہہ رہی تھی عوام کے لیے انقلاب آ گیا بھائی یہاں انقلاب آ گیا پنجاب کا کسان مر گیا پنجاب کا کسان کس نے خریدی ہماری کس نے خریدی حوصلہ تو کریں مجھے پتے ہیں آپ لوگوں کی فرسٹیشن آپ لوگوں کی بخلاہت آپ لوگوں کی گبرہت چونکہ آپ لوگوں کی بھرہت آپ کو گالی دیتا ہوا ٹھیکے 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 آگے بڑھتے ہیں ہم نے پروگرام میں آگے حتیقی عزت کی معاملے پر بھی بات کرنی ہے مجھے بات مکمل کرتے ہیں مہار راشمی صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے ہیں پھر ہم نے پروگرام میں آگے بھی بڑھنا ہے انم میں پھر کہوں یہ جو تین پارٹیاں ہیں یہی پارٹیاں پاکستان کو کینسر کی طرح چمٹی ہوئی ہیں انہی پارٹیوں نے ساٹھ چھے چھے باریاں لی ہیں اور ہوا یہ ہے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہ باہر لے جاتے ہیں ابھی چائنا سے گئے ہوئے تھے نا انہیں پوچھے کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے جب پاکستان کا انویسٹر بھاگ رہا ہے جب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو ان کے کہنے پر کون انویسٹمنٹ کرے گا سو یہ عوام بجٹ دشمن ہوگا یہ کسان دشمن بجٹ ہوگا یہ ضرور ہوگا جو بجٹ لے کر آئیں گے اس میں سے دیاریاں لگائیں گے شوکت بسرا نے نحال حاشمی کو چیلنج کر کے کہا کہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مریم نواز اور نواز شریف دونوں ہارے ہوئے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو الیکشن تربینل سے کیوں باغ رہے ہیں دکھائیں اپنے فارم فوٹی فائی اور جمع کروائیں ایفیڈیوٹ شوکت بسرا نے کہا کہ یہ لٹو پوٹو پروگرام ہے فارم فوٹی سیون ان کی چھیڑ بان چکی ہے بجٹ پر بات کرتے ہوئے شوکت بسرا نے کہا کہ ان کی کیا وقت ہے کہ یہ بجٹ پیش کریں کیونکہ بجٹ تو عوام کے نمائندے پیش کرتے ہیں جبکہ یہ تو فارم فوٹی سیون کی پیداوار ہیں ای ایم ایف کی طرف سے جو بجٹ ان کو دیا جائے گا یہ اس کو پڑھ کر صرف سنائیں گے ان کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ بجٹ پیش کریں ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ